ہوتل مینجر ہوسپیٹیلٹی مینجمنٹ یا متعلقہ موضوع میں ڈگری درکار ہوتی ہے جو نوجوان مصبت رویہ گھلنے ملنے کا مزاج اور سخت محنت کرنے کی رغبت رکھتے ہیں ہوتل انتظامیاں ایسے نوجوانوں کو خواہ وہ گریجوئیٹ نہ ہوں تب بھی اپنے ہاں ملازم رکھنے کو ترجیح دیتی ہے تاہم اگر آپ میٹرک یا انٹر کے بعد بطور سپروائزر ہوتل میں کام شروع کرتے ہیں اور درج بالا اور صاف آپ میں پائے جاتے ہیں تو بھی آپ کے لئے اس شعبے میں آگے بڑھنے کے اچھے مواقع ہوتے ہیں اگر آپ نے ٹریول انٹوریزم بزنس منجمنٹ یا ہسپیٹیلٹی میں گریجوئیشن کیا ہے تو آپ گریجوئیٹ ٹریننگ سکیم کے لئے درخواست دے سکتے ہیں جو عموماً بڑے ہوتل فراہم کرتے ہیں ہوتل منجر بننے کے لئے کن قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں سے میل جول کی مہارت ہو اور دوستانہ مزاج رکھتا ہو تاکہ آنے والے مہمانوں کو اچھا محسوس ہو مختلف علاقوں اور ثقافتوں کے افراد سے مل کر کام کرنے کے قابل ہو اور غیر معنوس مقامات پر جا سکے سینئر منجر اور عملے سے گفتگو کے لئے ابلاخ کی بہترین مہارت ہو لیڈرشپ کی مہارت ہو تاکہ اپنے متحد عملے کو ترغیب دے سکے کہ وہ ہوتل کا آلہ ترین میار برقرار رکھنے کے لئے ہر دم کوشہ رہیں روز مرہ کے مسائل پیش آنے پر انہیں جلد اور موثر طور پر حل کرنے کے قابل ہو تجارتی شعور خوب رکھتا ہو تاکہ ہوتل کو منافع بخش بنا سکے اس شعبے میں مزید مواقع نمبر ایک ریجنل مینجر یہ ہوتل گروپ کے کسی خاص علاقے یا ملک میں قائم ہوتل کی نگرانی کرتا ہے اور اس زمین میں اس کی مارکٹنگ سٹرائٹیجی اور مالی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے اس علاقے یا خطے میں ہوتل کی اس برانچ کو منافع بخش اور درست انداز میں چلانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے نمبر دو ہولیڈے ریزورٹ مینجر یہ ریزورٹ کامپلیکس کا انتظام سنبھالتا ہے کسی پروگرام یا ایونٹ کا انتظام کرنے والے عملے ہوتل یا ریستوران مینجر اور دیگر عملے کے کام کی نگرانی کرتا ہے نمبر تین کانفرنس سینٹر مینجر یہ ہوتل کی حدود میں بزنس کانفرنس کے انعقاد کی ذمہ داری سنبھالتا ہے اور اس کانفرنس کے فائنینس مارکٹنگ اور دیگر عملے کو دیکھتا ہے نمبر چار ایکوموڈیشن مینجر یہ بڑے اداروں جیسے سکول یونیورسٹی یا ہسپتال میں کام کرتا ہے اور وہاں کمروں کے میار کا خیال رکھتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کی ضرورت بہخوبی ہو سکے ہوتل مینجر بننے کے لیے ہوتل مینجمنٹ سفر و سیاحت بزنس سٹڈیز معاشیات ریاضی انفرومیشن ٹکنالوجی غزہ اور غزائیات میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے متعلقہ ڈگری قابل ترجیح ہے ہوتل مینجر بننے کے لیے مہمان نوازی کی سنت میں کم از کم چار سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے اوقات اکار بہت طویل ہوتے ہیں اور دن شام رات اختتام ہفتہ اور چھٹیوں میں کام کرنا پڑتا ہے بعض ہوتل مینجر ہوتل ہی میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور شفٹوں میں کام کرتے ہیں زیادہ تر ہوتل ہی میں کام کیا جاتا ہے سپلائر سے ملاقات کے لیے سفر کرنا پڑ سکتا ہے اپنے انتظامی امور نمٹانے کے لیے ہوتل مینجر کا ایک دفتر بھی ہوتا ہے ہوتل مینجر کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہمانوں سے باتچیت اور معاملات بہت ہی کرب انگیز اور تھکا دینے والے ہو سکتے ہیں کام کی جگہ رہائش کے اپنے مسائل ہیں نئے ملازمین کا آنا اور پرانے ملازمین کا جانا بہت زیادہ رہتا ہے ناظرین ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کریئرز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکیں اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائیکلوپیڈیا کریئر سے لی گئی ہیں اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائچ کریئر اور شعباجات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات کریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت ضروری مہارتوں بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے